جادو آج کے اس دور میں جان لوگ اپنی میں پڑے ہوئے ہیں وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہوتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اراتے ہیں اور اچھے بھلے انسان پر جادو کر دیتے ہیں اس طرح اسے بیکار کر دیتے ہیں مرد کی روزی باند دینا جادو اگر مرد پر ہو تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ناکارہ ہو جاتا ہے ایک جادو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کام کرتے کرتے گھر میں بیٹ جاتا ہے اور دوسرا جادو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کام کا نام سنتے ہی گبرات ہوتی ہے یا وہ کسی نہ کسی وجہ سے کام نہیں کرتا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں عورت پر جادو اگر یہ جادو عورت پر ہو تو اس کے پیروں میں درد رہنے لگتا ہے یا اس کے شور سے اس کا برطاؤ بدل جاتا ہے بعض اوقات ساس بہو یا میان بیوی کے درمیان پھوٹ کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے رشتوں کو ختم کرانے کے لیے تلاق کے لیے گھر تروانے کے لیے مختلف طریقوں سے عورت پر جادو کروایا جاتا ہے جادو کا علاج اور ویڈیوز جادو کی بہت سی اقسام ہیں اور جادو کرنے کے طریقے بھی بہت ہیں اور اس کے طور کے طریقے بھی بہت ہیں میں نے جادو کے طور پر بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں اور ہر ویڈیو اپنی مثال آپ ہے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہر دفعہ آپ کے لیے جو بھی ویڈیو لاؤں وہ انٹک ویڈیو ہو یہ بھی ان میں سے ایک ہے انفر اور گریب لوگوں کے لیے یہ اب تک کی میری تمام ویڈیوز کے جن میں جادو کا علاج بتایا گیا ہے کہ آسان ترین ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان کے کام کی ویڈیو ہے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور علاج کے سلسلے میں پریشان ہیں ہر خانس و عام کو علاج کی اجازت ایک بات اور بتا دو کہ اس علاج کے کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہر کوئی علاج کر سکتا ہے میری آپ سب کو اجازت ہے کہ اس علاج کو کریں حجرت خواجہ بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور علاج حجرت خواجہ بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام شاید ہی کسی نے نہ سنا ہو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے اللہ کے ولی آج ان کا نسکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک نقش سے جادو کا خاتمہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلو کہ اس طریقے کو معمولی نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ حجرت خواجہ بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ سہر کو دفع کرنے کے لیے یہ نقش دیا کرتے تھے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مریض کا مرد صرف ایک نقش سے ہی ٹھیک ہو جاتا تھا ایک نقش سے جادو کا خاتمہ یہ نقش جو کہ میں دے رہا ہوں اس کو زافران سے لکھ کر موم جاما کروا کر موچی سے چمڑے میں ڈلوار کر گلے میں ڈال لے ہر طرح کے جادو کا نقش اور ساتھ میں ایک کام اور کرے کہ کوئی بھی لوئی کی چیز کو اپنے جسم سے اس طرح پہنے کے جسم سے ٹچ ہوتی رہے جیسے انگوٹی ہو تو پہن لے یا پیٹ سے چابی وغیرہ بان کر رکھے اس سے یہ ہوگا کہ کبھی کوئی نیا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا اور جب تک یہ لوہا آپ سے ٹچ میں رہے گا آپ کو بڑے سے بڑا جادو کبھی اثر نہیں کرے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بنائے برمانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کریں